اسلام علیکم نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا امیری گریبی نسکوں کا بندار چینل میں میں یامین گیسپر آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا لنگ کا کمجور ہو جانا لنگ میں ٹیڑا پن آ جانے کا نقصہ نمبر دو دوستو لنگ کا ٹیڑا پن ہو جانے پر سیکس کرنے میں دکت ہو جاتی ہے اس حالت میں اس تیل کو تیار کر کے لنگ پر مالس کر کے پیدا اٹھائیں جو آپ نے دوائیاں لینی ہے اس میں لونگ پانچ گرام دال چینلی پانچ گرام اکر کرا پانچ گرام جاویتری پانچ گرام جی فل پانچ گرام ان دوائیوں کو کوٹ پیس کر خوب آٹے میدے کی طرح بریق بنا کر رکھ لیں بلکل مہین بنا کر پیس کر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے حلدی دس گرام یہ آپ نے الگ سے لینی ہے وہ جو پہلے دوائیاں بتائیے میں کوٹ پیس کر رکھ لیں اور اب آپ نے حلدی دس گرام امبہ حلدی دس گرام ان دونوں دوائیوں کو پانی کی سہتہ سے چٹنی کی طرح پیس کر ایک سو بیس گرام پانی میں پیسی ہوئی چٹنی ڈال کر پکائیں الڈی اور امبالڈی ان دونوں کو پانی کی سہتہ سے چٹنی کی طرح پیس لیں جب یہ پیس جائیں تو ایک سو بیس گرام پانی میں پیسی ہوئی چٹنی ڈال کر پکائیں اسے مند مند آنچ پر پکائیں جب یہ عادہ پانی جل جائے تو اس میں ساٹھ گرام تل کا تیل یا سرسو کا تیل ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں دھیان رکھیں جب پانی بلکل جل جائے اسے اتار کر چھان لیں پھر اس چھنے ہوئے تیل میں رتن جوت پانچ گرام ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پر پکا لیں یہاں بھی دھیان رکھیں جب تیل کا پیلا پن ختم ہو کر لال رنگ آ جائے پھر اسے نیچے اتار کر چھان لیں پھر اس تیل میں جو دوائیاں آپ نے پہلے سے مہین کوٹ پیس کر رکھی ہوئے میں ڈال دیں لونگ سے لے کر جائے پھل تک کی دوائیاں جو کوٹ پیس کر مہین چورن بنا کر رکھا ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ملا دے ہوئے ہیں این خوب اچھی طرح سے ملانے کے بعد آپ کا تیلہ تیار ہے دوستو صوبہ اور رات ہلکے ہاتھ سے لنگ کی مالس کریں لگا تار پندرہ سے بیس دن لنگ سیدھا ہو جائے گا اور لنگ کی کمجوری دور ہوگی دوستو بنائیے اور فیدہ اٹھائیے خوش رہو جیتے رہو